السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت حضرت خالد ابن ولید میں آج ہم جنگ ولجا کے بارے میں پڑھیں گے جب ارچشیر کو مزار میں ایرانی فوج کی حسرتناک شکست کی خبر موصول ہوئی تو اس کی بیچینی کی انتہا نہ رہی اس نے درباری ایران کے ایک اور بڑے سردار اندر زغر کو بھاری لشکر دے کر مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے روانہ کیا اس نے اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اندر زغر کے روانہ ہونے کے بعد بہمن جا زویا کی سرکردگی میں ایک اور لشکر بھیجا اندر زغر مدائن سے چل کر کسکر پہنچا اور وہاں سے ولجا روانہ ہو گیا مدائن شہان کسرہ کا صدر مقام تھا کسکر کا مقام ایک وسی علاقے کا نام جس کا صدر مقام واسط ہے واسط کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوفے اور بسرے سے بلکل ایکل ڈسٹنس پر پچاس فرسخ پر واقع ہے ولجا کا شہر کسکر کے اس علاقے میں واقع ہے جو سہرا سے بلکل جڑا ہوا ہے بہمن جو زویا اپنی فوج کو لے کر وسط سواد سے گزرا اور ہیرہ اور کسکر کے درمیان جتنے عربیوں نسل عیسائی تھے اور کاشکار تھے ان سب کو اپنے ساتھ لے کر ولجا پہنچ گیا اس طرح اندر زغر کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا وہ لشکر کی کسرت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے گمان ہونے لگا کہ آج تو فتح اس ہی کے نام ہے جب حضرت خالد کو جو ابھی تک مزار ہی میں قیام پذیر تھے اندر زغر کے ایرانی لشکر کی آمد اور ولجا میں اس کے پڑاؤ کی خبر ملی تو انہوں نے سوید بن مقرن کو لشکر کے عقب کی حفاظت اور مفتوحہ علاقے کی نگرانی کے لیے مزار میں چھوڑا اور خود اپنے لشکر کو لے کر ولجا کی جانب روانہ ہوئے قریب پہنچ کر اپنے لشکر کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کو انہوں نے دشمن کے مقابلے کے لیے رکھا اور دو حصوں کو قریب کے نشیبی زمین میں چھپا دیا تاکہ ضرورت پڑھنے پر ان سے کام لیا جا سکے ان دو حصوں کی کمان آپ نے بسر بن رحم اور سعید بن مرح کے سپورت کی صف پندی کے بعد دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو گئی دیر تک بڑی زبردست گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایرانی فوج میں تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنی اس فوج کو جو چھپی ہوئی تھی میدان جنگ میں پہنچ جانے کا حکم دیا حکم کی دیر تھی کہ فوج میدان جنگ میں پہنچ گئی اور ایرانیوں پر زور و شور سے حملہ کر دیا ایرانی اس نئی مسئیبت کو دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور حوصلہ ہار بیٹھے حضرت خالد کے دستے نے سامنے سے اور پھر چھپے ہوئے دستوں نے پیچھے سے ایرانیوں کو گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا اندر زغر شکست کھا کر بری طرح بھاگا اور پیاس کے مارے سہرہ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا فتح کے بعد حضرت خالد نے علاقے کے کاشتکاروں سے کوئی ایسی سختی نہیں کی ان سے صرف جزیہ کا مطالبہ کیا جسے ان کاشتکاروں نے ان کسانوں نے قبول کر لیا اور واپس اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ گئے اس جنگ میں قبیلہ بکر بن وائل کے کئی عربی و نسل عیسائی بھی مارے گئے تھے جن میں ان کے دو نامور سردار جابر بن بہیرہ اور عبدالعصود عجلی کے بیٹے بھی شامل تھے اس واقعے نے ان عربی و نسل عیسائیوں کو آتش زیر پا کر دیا تیش میں آ کر انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور دوبارہ ایران سے مدد کے لیے درخواست کی لنڈ forget't to like, share, comment and subscribe to Say How's Saad Qadri